موسیقی 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 اور چھوٹی سی ہسٹری مجھے دلاش گاؤں کی پتہ ہے جادہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جتنا مجھے پتہ ہے تو میں آپ سے وہ سب شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی کہا جاتا ہے کہ جو دلاش گاؤں ہیں یہ جو ہماری ستروش گھٹی ہے اس ستروش گھٹی کے جو ہمارا یہ ہمارا آٹر سراج ہے آٹر سراج کے جو ہمارا اینٹرنس مین اینٹرنس لوری ہے وہاں سے اٹھائیس کلومیٹر دور ہے اور یہ کیا بولتے سموندر تل سے اس کے ہائٹ آئی تھنک چھ ہزار فیٹ ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دو آدہ شیبلنگ کی ہاں پر ستھاپنا کی گئی تھی دلاش میں اس لئے وہاں کا نام پرانے ٹائم میں دواش اور اپنی سادھارن مولی میں دواش کہا جاتا ہے اور بعد میں اس کا نام دواش سے دلاش پڑ گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رشیمونیوں نے ترتا یوگ میں کیا کیا تھا دواش شیبلنگ کی ستھاپنا کی گئی تھی جس کی آج بھی وہاں سے مندیر میں اپشیش پڑے ہوئے ہیں تو جو دلاش کا ہے جو جو گیشور مہادیر کا مندیر ہے بہت سندر مندیر ہے میں آپ کو مندیر کا تھوڑا سا ویزٹ پر کرواؤں گی آپ پلیز مندیر کو دیکھئے اور کیا کہا جاتا ہے کہ جب خاص توہار ہوتے ہیں وہ تب کیا ہوتا ہے جو ہمارے وہاں کے جو گیشور مہادیر بھی کنڈا ناغ جو ہمارے رتھ میں بھی راجمان ہو کر میلو اور تیخاروں میں یا وہاں پر وہاں کے لوگوں کو اپنے درشن دیتے ہیں تو آپ میں سا ویڈیو میں بنے رہو اور پلیز ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ کو میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا رہی ہوں اور بہت اچھی چیزیں دکھا رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا میں دلاش مینے کا بیو دکھاؤں گی تھوڑا سا دلاش کا بیو دکھاؤں گی اور آپ کو تھوڑی سی دلاش مینے کی سیر بھی کر رہاں گی تو پلیز آپ میں ساتھ بنے رہے گی ویڈیو میں تو فرنڈز یہ ہے ہمارے دلاش چوگش مہادیر جی کا مندر اور دیکھو دلاش کا بیو کی ترنا سندر کتنا پیارا بیو ہے بہت ہی سندر جگہ ہے اور یہ مندر کے ساتھ بہت ہی ایک چھوٹا سا ہے بہت پیارا یہ تھوڑا سا بازار ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سندر ہے اور ساتھ میں ہی یہاں پہ آج کل دلاش میں دلاش میلہ بھی چلا ہوا ہے تو یہاں پہ آکے بیپاری آتے ہیں چھوٹے موٹے بیپاری آتے ہیں اور وہ تھوڑی دکانیں لگتی ہیں اور مٹھائیاں مٹھویاں سجدی ہیں اور یہاں دیوی دیوٹاوں کا آگنہ ہوتا ہے اور دیو ملن ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دیوی دیوٹاوں کے درشن کرتے ہیں تو دلاش میلے کا بہت ہی سندر لگتا ہے اس وقت یہاں پہ دلاش میں میلے کے ٹائمیں بہت پیارا لگتا ہے تو چلو آپ کو تھوڑا سا ہم نے دلاش کی میلے کی بھی جلگیاں دکھا دیتی ہوں میلے کی جلگیاں دکھانے سے پہلے میں آپ کو مندیر کا پرویو دکھاتی ہوں دیکھیں مندیر کی تنا سندر ہے یہاں پر کھا جاتا ہے کہ پرانے ٹائم میں دو آدھر شیبلنگ ستھاپت کیے گئے تھے اور اور اس ٹائم یہاں پہ شیبلنگ گروپ میں ہی مہادیب کی پوجہ کی جاتی تھے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے کچھ ایسی ستھیتیاں اتبن ہوئی کچھ ایسا چمکتکار ہوتے گئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جس کے کاراں ان کو کیا کرنا پڑا یہاں کے لوگوں کو یہاں پر ایک بہت ہی سندر مندیر بنانا پڑا یہ مندر سکلوس چیلی بھی بنایا گیا ہے بہت پیارا مندیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے تو یہ مندیر بہت اچھا لگا اور یہاں آکے ایک اچھا سا بہت اچھا فیل ہوتا ہے جوگیشور مہادیب کے مندیر ساکشات مندیر میں آکے ساکشات درشن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں تو فرنڈز یہ اب جوگیشور مہادیب جی کا رتھ اب آپ میلے گاؤنگ کی اور نکلنے کے لیے تیار ہیں اب جوگیشور مہادیب رتھ میں بیراجمان ہو کر اپنے دیولگوں کے ساتھ میلے گاؤنگ کی اور جائیں گے اور سب ہی لوگوں کو مہارات چکی کے درشن بھی ہوں گے اب ہی اس کچھ ٹائم میں جوگیشور مہادیب کی قرد نکلنے والا ہے ساتھ میں کوئی کندانہ قرد بھی یہاں سے اندیر سے بہر آئے گا اور اپنے سب ہی دیولگوں کے ساتھ میلے گاؤنگ کی اور جائیں گے یہ بس کچھ ہی دیر میں نکلنے والا ہے رتھ یہ ہمارے دیتے کی وہ چھڑ نکل چکی ہے بہار تو آپ بس بنے رہو ویڈیو میں بس تھوڑی دیر میں ہی ہاں پر دیتے کا رتھ بہار نکلنے والا ہے تو یہ میلے میں سبھی لوگ اپنے دیتے کے درشن کریں گے ہاں پہنے والا ہے ابھی روز کو رسمندیر میں رتھ بہار نکلنے والا ہے یہ جو کشور مہا دیتے کا رتھ نکل چکا ہے اور ساتھ میں ہی کوئی کنڈا ناگ جو ہے دیتا ان کا رتھ بھی ساتھ میں ہاں مندیر سے رہا نکلے گا یہ رہا کوئی کنڈا ناگ جو رتھ تو دو ہی دنوں دیتا ملے گھرانگ پرستان کریں گے ملے گھرانگ ملے گھرانگ ملے گھرانگ ایدو ملے گھرانگ ملے گھرانگ ملے گھرانگ موسیقی 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 موسیقی